اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز استسقا قہد السالح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے وحی کو نازل کرتے ہوئے پیغام دیا کہ بندے باران رحمت کو طلب کرنے کے لیے نماز کا احتمام کریں اسے نماز استسقا کہا جاتا ہے اور نماز استسقا کیسے ادا کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ احدیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا جو صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے ان میں سے چند احدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی بات کہی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین بارش کو نازل فرماتے ہیں اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا کہ ہم فلا وقت اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کے لئے نکلیں گے پھر آپ اس وقت نکلیں جب سورج کا ایک کنارہ ظاہر ہو چکا تھا یعنی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقا ادا کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے بارش کو طلب کرنے کے لئے نکلیں اور آپ نے حکم دیا کہ وہاں پر ممبر کو رکھ دیا جائے ممبر رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں صحابہ کرام کو واضح و نصیحت کرتے ہیں اور آپ نے دعا ماغی اور اپنے دست مبارک کو اٹھایا آہستہ آہستہ اٹھاتے رہے یہاں تک کی ہاتھ کو اتنا اٹھا لیے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں اور صحابہ کرام کو نماز دو رکعت پڑھاتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانت سے ہمیں اور آپ کو پیغام بلتا ہے کہ ہم اس کے لئے میدان میں ممبر کو لے جائیں اور ممبر پر چاہ کر کے ہم لوگوں کو واضح و نصیحت کریں اور پھر اسی ممبر سے اتر کر کے ہم دو رکعت نماز کو ادا کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانت سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملا رابی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آسمان پر بادل کو ظاہر کیا اور بجنیاں چمکنے لگی بارش ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رب العالمین نے قبول کر لیا ایسے ہی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادگی کے ساتھ خاکشاری کے ساتھ انکساری کے ساتھ تبازوں کے ساتھ باہر نکلے اور لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر عام خطبے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں دیا بلکہ دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حب العالمین کی قبرائی اور بڑائی بیان کرتے رہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے رہے یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا لیکن عام خطبے کی طرح آپ دو خطبے نہیں بلکہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو طلب کرنے کے لیے دعا فرمائی تو اپنے دونوں ہاتھ الٹے کر کے آسمان کی طرف اٹھایا یعنی ہمیں بارش کو طلب کرنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بیان فرمایا وہ مخصوص طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے لیے یا ہر وقت ایسے دعا کرتے ہیں لیکن بارش طلب کرنے کے لیے الٹا ہاتھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی تعلیم اور تلقین کی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں عمل اور ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو دو رکات نماز ادا فرمائی اور دونوں رکاتیں جو تھیں وہ جہری تھیں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا استسقہ کے علاوہ ایک مسئلہ ہے جو عام طور سے ہمارے اور آپ کے درمیان رونما ہوتا رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے نماز استسقہ کے علاوہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے یہ سی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز استسقہ کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے ان کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تو ان احادیث سے جن باتوں کا ہمیں اور آپ کو پتا جلتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز استسقہ قہت سالی کے وقت پڑھنا مشروع ہے جب پانی ختم ہو جائے بارش نہ ہو یا پانی اتنا ہو کہ لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو ایسی صورت میں انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا اللہ رب العالمین سے بارش کو طلب کرے گا دوسرا پتہ یہ چلا کہ اس نماز کے لیے انسان انتہائی آجزی وہ ان کے ساری کے ساتھ نکلے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے تیسری چیز یہ نماز باہر جا کر کے کھلے میدان میں ادا کی جائے چوتھی چیز یہ نماز دو رکعت ہے اور اس میں خطبہ دینا بھی مشروع ہے پانچویں چیز خطبہ نماز سے پہلے بھی دینا درست ہے اور نماز کے بعد بھی دینا درست ہے اللہ حالیم بس سباب چھتی بات ہاتھ اٹھا کر کے دعا ماغنا یہ نماز استثقاء کے لیے مشروع ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں عمل ہے اور صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ مجموعین کی جانب سے شہادت موجود ہے دعا کے لیے الٹے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کرنے چاہیے اور آجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے فریاد کرنی چاہیے ایسے ہی امام قبلہ رخ ہو کر کے اپنی چادر کو پلٹے گا انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے پھر ایسی صورت میں چہرہ سامنے ہوتا ہے لیکن چادر کو پلٹنا ہے وہ چادر اڑے رہیں گے اور پھر وہ قبلہ رخ ممبر ہی پر ہو جائیں گے پھر نچلا حصہ اوپر کر لیں گے یا دائنی طرف کا حصہ دائنی طرف کر لیں گے تو غرصے کی وہ چادر اڑے رہیں گے چادر کے حصے کو پلٹ دیں گے یعنی اے اللہ جیسے اس چادر کے حصے کو پلٹا گیا ایسے ہی تُو حالات کو پلٹ دے کہ بارش ناصر نہیں ہو رہی اب بارش ناصر ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں ہمارے ممیشی فائدہ اٹھا سکیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانس سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے ایسے ہی امام جو قرط کرے گا وہ جہری قرط ہوگی اور اس نماز کے لئے ازان نہ دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانس سے چند دعائیہ کلمات ثابت ہیں کہ نسان انہیں کلمات کے ذریعے سے اللہ حرب العالمین سے دعا کرے مثال کے دور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو کہتے اللہم آغفنا اے اللہ تو ہمیں بارش سے نماز اے اللہ تو ہمیں بارش سے نماز ایسے ہی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے کلمات اے اللہم آغفنا غیثا مغیثا مریعا نافعا غیر ظارا عاجلا غیر آجل ایسے الحمدلہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِي وَنَحْنُ الْفُقْرَا أَنْسِلْ عَنَيْنَ الْغَيْثِ وَجْعَلْ مَا أَنْسَلْتَ لَنَا قُوَّا وَبَلَاغًا إِلَا حِينَ ان جیسے کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن اگر بارش زادہ ہونے لگے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم دعا کے اندر ایک کلمات کہیں اللہم حوالینا ولا علینا اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد میں برسا اب ہمارے لئے بارش کافی ہو چکی ہے ہمارے اوپر اس بارش کو نازل نہ فرما بارش زادہ ہونے لگے ایسی صورت میں انسان دعا کرے کہ اللہ اسے جنگلوں میں نازل فرما اور درختوں کی جڑوں میں نازل فرما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے ہمیں اور آپ کو کلمات سکھلائے گئے ایسی ہی صرف دعا کرنا بھی مشروع ہے یعنی اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو صرف نماز اس اسکان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ پتا چلتا ہے کہ بارش کے لئے صرف دعا کرنا بھی مشروع ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں پینے کے لئے پانی نہیں ہے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین بارش کو ناصل فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے بارش کے طلب کرنے کی دعا کرتے ہیں آسمان میں بارش بادل نہیں ہوتے ہیں بادل ظاہر ہوتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے بارش اس قدر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے ہیں ربی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں کہ وہ دیہاتی دوسرے ہفتے خطبہ جمعہ کے درمیان حاصر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ناصر ہو چکی ہے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین بارش کو بند کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے بارش کو بند کر دیا جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ نماز سے اس سسقہ ادا کرنی چاہیے اور صرف دعا کرنا بھی مشروع ہے اور انسان آجزی و انکساری کے ساتھ اپنی حالات اپنی مجبوریوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے گا اللہ رب العالمین دعاوں کو قبول کرنے والا اللہ رب العالمین انسان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ وجہ کیا ہے کہ آسمان سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے جب لوگ دنیا کے اندر نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے جب لوگ زکاة دینا بند کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے غرضے کی اگر انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اپنے منمانی دنیا کے اندر آمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جوپائے جو ہوتے ہیں یہ چوٹیاں جو ہوتے ہیں ریگنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو ناصل کرتا ہے ورنہ انسان کے گناہ اس قدر ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر بارش کو ناصل نہ کرے ان کا خیال کرتے ہیں یہ جو بے سبان ہے اللہ رب العالمین انہی کی بدولت ہمیں بھی بارش سے نمازتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں بلکہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمشہ اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جب بھی ایسے حالات آئیں یعنی سورج گاہن ہو یا چاند گاہن ہو تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے جب معاشرے کے اندر برائیاں سیادہ ہونے لگیں تو لوگوں کے اندر کتاب و سنت کی دعوت کا جذبہ پیدا فرمائے ایسے ہی جب بارش نہ ہو تو ہمیں نماز سسکہ پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمشہ اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ